خوبصورت بیرونی لباس سے لے کر جوتوں تک جو ہم پورے موسم میں پہنتے جا رہے ہیں لہذا آرامدے ہو جائیں اور خضان کے رجینات اور طرزوں کے لیے اسکرول کرتے رہیں جن کے لیے ہم فی الحال گر رہے ہیں گرین وینڈنگ شو کے پروڈیکس کے انتخاب کو کمیٹی کے ذریعے تیار کیا موسم خضان دو ہزار تیس میں کون سے رنگ رجینات میں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار تیس کے موسم خضان میں ایک رنگ سب سے زیادہ راج کر رہے گا امیر چیری سرخ اس موسم میں ہر جگہ اس چمکدار اور جیلی رنگ کو دیکھنے کے لیے تیار ہوں سویٹر سے لے کر حیلون تک حتی کے جوتے تک یہ موسم خضان کے فیشن کے عام خموش رنگوں کے مقابلے میں دعوی نائی کا ایک پھٹ ہے اور یہ ہماری خضان کی خیرداری کی فرست میں نمبر ایک رجان ہے اس طرح کے بولڈ انداز میں دہتی چاندی کا رجحان دو ہزار تیس کے موسم خضان میں بھی برقرار ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنی عالماری میں کچھ چمکدار انداز شامل نہیں کیے ہیں تو اب آپ کا موقع ہے اگر آپ اس سال اپنے فال آوٹفٹ ایڈیاز کے ساتھ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین رنگ ہے سیپٹرم کے دوسرے سیرے پر کلاسک اور لا زوار رنگ بھی دو ہزار تیس کے موسم خضان کا فیشن کے لیے ٹرینڈ کر رہے ہیں سوچیں سیاہ بہریہ نیلا ہونٹ برون اور زیتون سوز برحال آپ کو سرخ اور چاندی کے ان چمکدار واپس کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ زیادہ ہی کم اہمیت کی ضرورت ہے موسم خضان دو ہزار تیس کے فیشن کے رجحانات پچھلے سالوں سے کیسے مختلف ہیں اگر موسم خضان کا فیشن عام طور پر آرامدے سویٹروں آرامدے لیگ گیس اور کلاسک جین جیکس کی تصویر بناتا ہے موسم خضان دو ہزار تیس میں ہم مزید پینات کے ٹکڑوں کو ٹرینڈ چیٹ میں داخل کے ہوتے دیکھ رہے ہیں ہمیں غلط نہ سمجھے وہ تمام فال کلاسک اب بھی اسٹائل پر ہیں نیچے درجے کی بنیادی باتوں کے فیشن کا رجنات دیکھیں اور اس سیزن میں ہمارے زیادہ تر لباس ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ گلمور گرڈز ایپیسوڈ سے سیدھے بہر نکلے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن شین کر لیں کہ آپ کس طرح کا لباس پہنا پسند کرتے ہیں آپ رنگوں کے بورڈ پاپس غیر متوقع تفصیلات اور گزشتہ برسوں کے چند موسم خیزان کے فیشن کو رجنات کی واپسی کی بھی متوقع کر سکتے ہیں ہیلو موسم خیزان دوہزر تیس آپ کے لیے بہت سے پسند دیدہ خیلات کے انداز اور رجنات کو بھی واپس لا رہا ہے لیکن ایک جدید موڈ کے ساتھ پریپی مل بوسات بیک ٹو اسکول سیزن کے دوران ہمیشہ واپسی کریں گے لیکن اس سال ٹرینڈ کو ایک ٹھنڈی لڑکی کی تازہ کاری مر رہی ہے ہم اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں موسم خیزان دوہزر تیس کے لباس میں کون سے موانات مواد کا رجان ہے اگرچہ چکنیٹک نٹس فیزی فیبرکس اور کلاسک ڈینم موسم خیزان کے فیشن کے لیے ہمیشہ آنٹ ٹرینڈ رہیں گے کچھ آؤٹ ٹرینڈ مواد ہیں جنہیں آپ اپنے دوہزار تیس کے موسم کی علماری میں شامل کر سکتے ہیں سرہ سر کپڑے اس وقت بہت بڑے ہیں اور یہ رجانات ان سردی کے موسم خیزان کے دنوں میں کچھ جلد کو ننگا کرنے کا ایک تفریح طریقہ ہے لیدر اور غلط چمڑا بھی سیزن کے لیے ایک لازمی چیز ہے خاص طور پر گرنگی بریکر سے یہ متعصر سٹائل میں یہ چمڑی کے موٹو بورٹس آپ کے لیے نئے پسندیدہ موسم خیزان میں ہونے والے ہیں کسی بھی موسم خیزان کے لباس اور علماری کے اناثر جتنا ہم موسم خیزان میں فیشن کے نئے رجانہت کو ازمانہ پسند کرتے ہیں ہم ان ضروری چیزیوں کو وہ نہیں بھول سکتے جو آپ کے باقی لباس کو بناتے ہیں آپ کے نئے فیو ٹرین کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ہماری ضروری چیزیں یہ ہیں یا خود ہی ان سب کو حلا کر رکھ دیں جینز کا ایک زبردست جوڑا فیشن کے رجحنات کو ایک طرف رکھیں جینز کا ایک جوڑا آپ کے روز مرہ کے موسم خیزان کے لباس کے لیے ایک اہم چیز ہے ایک ایسی سلحیٹ کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنا سب سے اچھا محسوس کرے ہم فی الحال موسم خیزان کے لیے سیلیچی اسٹائل کو پسند کر رہے ہیں اور یہ عرام دیس سویٹر سے لے کر بلی کے بچے کے حیلس تک ہر چیز کے ساتھ ہے ٹرٹل نیک ٹاپس چکنا لگیں اور ایک وزہ دار ٹرٹلنگ کے ساتھ مزہ دار رہیں یہ بچے متذکرہ بالا جین سے لے کر جدید میکسی اسکارڈز تک ہر چیز کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ انہیں لباس اور سویٹر کے نیچے بھی ایک انچی شکل کے لیے رکھ سکتے ہیں آگے بڑھیں اور ہر رنگ میں ایک حاصل کریں چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے کا ایک بڑا جوڑا فوری طور پر گرنے والا لباس بنانے والا ہے وہ اس سرفرست میں کسی بھی موسم خیزان کے فیشن کے رجانات کو اگلی سطح پر لے جائیں گے جبکہ خود ہی ایک بیان بھی دیں گے موسم خیزان دو ہزار تیس کے گھٹنے اٹھنے چاہ سٹائل ضروری ہے لیکن ہمیں جینز کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ٹکھنوں کے پتلے جوتے بھی پسند ہیں بنے ہوئے سویٹر یہ آرام دے سویٹر کے بھی غیر گرنا نہیں ہوگا جب آپ آنکھ کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں اپنے پی ایس ایل کو گھوڑتے ہیں اور قدو کے بیچ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سال ہمپنے وسیع خیزان کے سویٹر کلیکشن میں بٹن ڈاؤن کارڈرنگ بھی شامل کر رہے ہیں ایک کلاسیک ٹرین کوڈ جبکہ ہمارے پاس گرنے کے لیے بہت سی جیکٹس ہیں بشمول ہمارے پاس ڈرین اور چمرے کی جیکٹس یہ بہت ہلکا نہیں ہے زیادہ بھاری نہیں موسم خیزان کے درمیان موسم کے لیے بہترین ہے ہم اس سال اپنے تمام فال کے لباسوں میں اس سیاہ رنگ کو شامل کریں گے آپ کے لباس کو مکمل کرنے کے لیے دو ہزار تئیس موسم خیزان کے فیشن لوازمات کا رجحنا جیسا بھی کوئی بھی موسم خیزان کا فیشن پر اہمی جانتا ہے کہ موسم خیزان کا کوئی لباس ہر چیز کو ایک ساتھ باندھنے کے لیے کامل لوازمات کے بھی غیر مکمل نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ ہم موسم خیزان دو ہزار تئیس کے فیشن کے آلہ رجنات میں شامل ہوں ہم ان جوتوں اور لوازمات کو توڑنا چاہتے تھے جن کے ساتھ ہم انہیں پہنیں گے یہ وہ معاون اداکار ہیں اور بعض اوقات مرضی کردار جو موسم خیزان میں سپارٹ لائٹ میں اپنے لہمیں کے مستحکم ہیں اے اس میں داخل ہوں دو ہزار تئیس کے موسم خیلہ میں کون سے زیورات اور لوازمات کا رجحان ہے دو ہزار تئیس کے موسم خیزان میں زیورات اور لوازمات کے رجحانات ایک بڑا اور جرتمندانہ تبدیلی حاصل کر رہے ہیں الویدامر سے بلنگ ہیلو چکنی بالین اور سٹیٹمنٹ بیلٹ اور بورڈ ہار آپ کے زیورات کے لباس کے خیلات کو بلند کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ بیان کے لازمات خود ہی بولتے ہیں ایک اور جرتمندانہ اور غیر متوقع لوازمات جو ہم اس موسم خیزان میں جمع کر رہے ہیں بیان جرابوں اور ٹائٹس یہ ان بورنگ ٹکنوں کے جرابوں کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے کیونکہ اس موسم خیزان میں ہمارے موزے اور ٹائٹس دیکھنے کے لیے ہیں اور آخری لیکن کم از کم بیگ ہم اپنے موسم خیزان کے لباس کو تفریحی دو ہزار تیس بیگ کے رجانات جیسے ڈینم سٹائل اور ڈیزائنر کے ساتھ جوڑا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ڈیز مزید عملی اپشن جیسے چک توس